اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افراز ایدر ویو زون نیوز کے ساتھ اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرتا کہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے آج میں آپ کو پنجاب کی سیاست کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا پنجاب میں اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی سینٹ کا الیکشن بھی آنے والا ہے نیکسٹ منت میں سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے تو بڑی پنجاب کی بڑی اہمیت ہے اس سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہونے کی وجہ سے بھی کہ وہاں پہ جتنی بھی سیاسی سرگرمی ہوتی ہیں اس کا پورے ملک کی سیاست پر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے پنجاب میں عمران خان صاحب نے اپنے سب سے بہترین وہ کہتے ہیں میرے جو وسیم اکرم پلس جنہیں کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہوں گے انہیں ہیں میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب تائنات کیا ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی ہمیں سیاست میں کچھ بھی اس طرح پنجاب میں بہتری وہ نظر نہیں آ رہی جو کہ جس کی امید عمران خان صاحب نے ہم سب کو دلائی گئی تھی کہ سیم اکرم پلس ثابت ہوں گے لیکن ابھی تک اس طرح کا کچھ بھی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو پنجاب دن بہ دن بیٹ گورننرس کی وجہ سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ابھی بھی آپ کو یہ دوہزار اکیس میں بلدیاتی الیکشن بھی آنے ہیں اور بلدیاتی الیکشنوں میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو اب عمران خان ہٹا دیں گے ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے چاہے وہ گورننرس کا مسئلہ ہو یا پھر آپ کے اپنے عردگرد ہی اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو کورا کر کر جتنا بھی کٹھا ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی اور چینلز پہ بھی مختلف پہ بہت زیادہ اس پہ تنقید کی جاری تھی کہ ان سے پنجاب سنبھارا نہیں جارہا صفائی تک نہیں پنجاب کی ہو رہی ان سے ہی عرصے سے وہ تنقید کا نشانہ بن رہے تھے اور ابھی بھی وہ تنقید کی ہی زد میں ہے کیونکہ ابھی بھی ان کے اپنے ایم پی اے جو خواجہ دعوت سلمانی ڈیرہ غازی خان کے ایم پی اے پنجاب اسملی کے رکن ہیں انہوں نے اب ایک نیا پنڈورا بوکس کھول دیا ہے کہ عثمان بزدار پہ انہوں نے قافی سنگین الزامات لگائی ہیں وہ الزامات کی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ایک نیچی چینل پہ آکے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اپنے بھائی عثمان بزدار صاحب کے اور عثمان بزدار صاحب یہ قبضہ معافی ہیں ان کے بھائیوں نے عثمان بزدار کے بھائیوں نے سرکاری زمین پر کالونیا بنانی شروع کی ہوئی ہیں اور انہیں سیل کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کے اپنی ایک جو ان کا بیانیا تھا عمران خان صاحب کا کہ جتنی بھی سرکاری زمین ہے اسے ہم واقضار کرائیں گے قبضہ مافیا سے لیکن عثمان بزدار کے اپنے بھائی اس زمینوں پہ قبضہ کر کے وہاں پہ کلونی تائنات کر کے سیل کر رہے ہیں ایک تو یہ ان کا بڑا سنگین الزام ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواجہ دعوت سلمانی کا کہ عثمان بزدار خود بھی قبضہ مافیا ہے کہ ان کے والد صاحب نے جنیجو دور میں دو مربع زمین الارٹ کروائی تھی موزہ چونے میں لیکن اب اگر دیکھا جائے وہاں پہ ان کے اردگیر اس زمین کے ساتھ ساتھ تقریباً پانچ سے نو مربع زمین انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوئے یہ تو اب دعوت سلمانی صاحب کے الزامات ہیں ان پہ اور وہ کہہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اس کے میرے پاس موجود اب میڈیا کے سامنے تو انہوں نے یہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے اور عمران خان صاحب بھی اب کافی نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں عثمان بزدار سے کہ وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اسی وجہ سے وہ چودری برادران کے زیادہ نزدیک جا رہے ہیں عمران خان صاحب کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن جیتے ہیں عمران خان صاحب انہیں اتحادیوں کی ضرورتی پنجاب میں اپنی حکومت بنانے کے لیے تو تب سے چودری برادران چودری پرویزلا ہی چودری شدات ان کے اتحادی رہی ہیں اور انہیں بروقت جب بھی ضرورت پڑی ہے چودری برادران کی انہوں نے انہیں سہارا دیا ہے وزیراعظم کو چاہے عمران صاحب کا دھرنا ہو اسلام آباد میں یا پھر بیٹ گورننس ہو عثمان بزدار کی وہ کافی سپورٹ کرتے رہے ہیں چودری برادران لیکن اب ایک سال سے وہ برف پگلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ ان کے درمیان میں کافی پہلے خلا تھا چودری برادران کے ساتھ عمران خان صاحب اس طرح سیاسی معاملات نہیں تیہ کرتے تھے انہیں ڈائیلوگ میں نہیں شامل کرتے تھے جس کا وہ گلا کرتے تھے چودری برادران لیکن اب تقریباً ایک سال سے وہ برف پگل رہی ہے اور اب ان کے ساتھ یہ دو ماہ کے اندر اندر ٹیلی فون رابطے بھی کیے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اگر عثمان بزدار کو ہٹاتے ہیں ان کے حدے سے تو اگلے وزیراعلا چودری برادران ہی ہوں گے اور ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی چودریوں کے ساتھ دوری کی کہ وہ وزیراعظم عمران خان مونس الہی کو ناپسند کرتے تھے اسی وجہ سے بھی ان کے تعلقات کچھ بہتر نہیں تھے عمران خان کے ساتھ لیکن اب وہ دن بدن بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے سینٹ الیکشن سے پہلے ان سے مدد پھر مانگی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ سینٹ الیکشن میں آپ ہماری مدد کریں تو وہ بھی اس کی بھی یقین دہا نی چودری برادران نے کیا کہ ہم آپ کی ہر طرح سپورٹ کریں گے یہ اب ساری صورتحال ہے عثمان بزدار کے خلاف ان کے اپنے ایم پی اے بھی کھڑے ہو رہے ہیں ایک طرف تو ان کی اپنی وزیر اطلاع فردوس عشیق امان عثمان بزدار کی کہہ رہے ہیں کہ دو ایم پی اے عثمان بزدار سے ملیں انہیں حالیت دنوں میں اور انہوں نے یقین دہانی دی ہے عثمان بزدار کو کہ وہ ان کے ساتھ سینٹ الیکشن ان کا ساتھ دیں گے لیکن دوسری طرح دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے اپنے اندر ہی اس طرح کی درادیں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اب سینٹ کے الیکشن کچھ خطرناک حد تک اس طرح نظر آ رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک اس کا کچھ یقینی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی انہیں ووڈ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تھی اب تک کی ساری اپ ڈیٹ جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے اگر ہماری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ساری اپ ڈیو تک کے لئے اللہ حافظ